1972 آئس لینڈ کی ایک سارت شام پوری دنیا کی نظریں ایک ایک سنچ کے چیس بورڈ پر مرکوز تھی یہ مقابلہ یو ایس ایس آر یعنی سوویت روس اور یو ایس ای یونائٹیٹ سٹیٹس آف امریکہ کے درمیان ہونے والی چیس ورلڈ چیمبینشپ کا تھا جس میں یو ایس ایس آر کی نمائندگی بوریس اسپیکیسی کر رہے تھے اور یو ایس ای کی نمائندگی بابی فشر کے ہاتھ میں تھی یہ مقابلہ تھا جس نے پوری دنیا کے چیس پیرڈائم کو تبدیل کر کے رکھ دیا میں ہوں عباد افتخار اور آج کے اس فی لاغ میں جانیں گے یہ دلچسپ رہانی اور چیس کے اوپننگ مورز مگر سوال یہ ہے یہ مقابلہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہ تھے کیونکہ 1962 میں قریب دس سال پہلے یہ دونوں ممالک ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے اسی وجہ سے اس میچ کا نام میچ آف دس سینچری رکھا گیا یوں تو ان دونوں کے لاغیوں کے درمیان کئی مقابلے ہوئے مگر فیصلہ کن مقابلہ 31 آکس 1972 کے دن ہوا جو کہ 40 موفز کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا اور مجموعی طور پر USA کے بابی فیشر نے یہ مقابلہ اور ورلڈ چیس چیمپینشپ جیت لی جب بابی فیشر یہ چیمپینشپ جیتنے کے بعد اپنے وطن یونائٹیٹ اسٹیٹس پہنچا تو وہاں اس کا شاندار استقبال ہوا اور وہ شورت کی بلندیوں پر جا کھڑا ہوا اس وقت کئی نامر میکزینز نے اپنے فرنٹ پیش پر صرف بابی کی ہی تصویریں چسپا کی تھی اس میچ نے دنیا میں جیس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا اور نہ صرف یہ بلکہ جیس کو دیکھنے کا نظریہ جو دنیا کی نظر میں تھا وہ پوری طریقے سے تبدیل کر دیا جیس میں اوپننگ بہت ڈیسائسف ہوتی ہے پرنسپل آف اوپننگ اوپننگ اسکرٹ جو اوپن کرنے والا پلیئر ہے اس کو آلریڈی ایک اسٹریٹیجک ایڈوانٹیج گیم میں ہوتا ہے ہم بات کر رہے تھے اوپننگ مووز کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈینش گیمپٹ کی سٹارٹ فارم دے بگننگ وائٹ کی ٹرن ہوتی ہے پانچ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا اوپننگ ہے بلیک ہے وہ کیا مووز آپٹ کرتا ہے ایس ایکسپیکٹڈ اوکے سو ہیئر ہم یہاں ایک جس لائک سم سارٹ او ایک ٹرپ کو اوپنائز کرنے کی کوشش کریں گے سو اسٹل ہم نے بلیک کو جان بوجھ کر کے لیڈ دی ہے یہاں پہ اور اسٹل بلیک اوکپائی کرتے ہوئے ریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا اور ہیئر وی گو جو میرے دو بیشپس ہیں ان کی اسٹرٹیٹک پوزیشن اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے کہ بلیک کے اگر آپ پیسز دیکھیں جو کہ روک سے لے کر کے لیفٹ روک تک ہیں وہ سب ایکچولی سیز ہو چکے ہیں یہ جو مووو کہلاتا ہے اور یہ جو ایک ایک پریسیف اوپن مووو ہوتا ہے اس کو ہم ڈینش گیمبٹ کہتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے چیز کی اوپننگ کی اگر چیز کی اوپننگ اگریسیف ہو اور اگر آپ نے یہ سنٹرل پوزیشن اوکپائی کر لی ہے جو کہ 5-4 کے جو باکسز ہیں it means کہ گیم میں آپ کی ڈومینیشن آگے رہے گی آپ اس کو مینٹین رکھائیں گے تو اب ہم جو نیکس مووو ہم ڈسکس کریں گے اس کو کہتے ہیں بلز ہیٹ بلز ہیٹ میں سٹارٹ فارم دا بگنگ ہم پون سے سٹارٹ کرتے ہیں پروسیڈ اور ساترٹ کرنے پانی سٹارٹ کرنے پانی گے جیم ٹ کے دکھنگ بلی یکٔ so here you can see کہ جو position سے آگے وہ کتنی strategic ہے یعنی کہ صرف ایک pawn کی ہی range میں آپ کے جو opponent کی جتنے بھی جو moves وہ آگے proceed کر سکتا ہے ہم اس کو پہلے سے ہی اس کو trap کر سکتے ہیں اور ہم اس کو offset بھی کر سکتے ہیں ایک اور یہاں پہ move ہے ہم king کو ایک secure position پہ لے جاتے ہیں یہ move جرنلی بیسیکلی اتنا اتنا پرومیننٹ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ یہاں تو ہم نے صرف ایک پریکٹس کی ہے when you're in the game so definitely جو opponent ہے اس کے پاس ایک دیفرنٹ موو سے وہ game کو offset کرنے کی یا اپنی ٹوورز بائنڈ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن if you're learning this is it's a you know very good move to open یہاں دوستو ہوں تو ہم بات کر رہے تھے یہ چیز کی اپنی موووز کے بارے میں اور اب ہم ڈسکس کریں گے کوئنس کیمپٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سوالا ٹرپ سو یہاں پر ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنینڈ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیکس جو موو ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس موو کو اس موو کو اس اٹیک کو ریٹریٹ کرنا ہوتا کوئنس کیمپٹ بسیکلی ہے اسی سے کہ اب میں ڈائریکلی روک کو تھریٹ کر رہا ہوں وائٹ کوئنس سے بلیک روک کو سو اس کی جواب میں لائک بلیکس کے پاس آپشن بڑے لیمٹ ہو جاتے ہیں اب وہ نائٹ کو پلے کر سکتا ہے اور چیک میٹ کو آوائٹ کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے تو اپنے روک کو سیف کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس سے ہوا یہ کہ کوئنس سے میں نے چیک اس کو کر دیا اب it can only do کہ وہ روک وہ بیشپ کو آگے پروسیڈ کر سکتا ہے اس نے ریٹریٹ کر کے اپنے روک کو سیف کر لیا بٹ اس کا جو امپورٹن جو لائک ایک پیس ہے نائٹ وہ کیپچر ہو کر کے اس کو ایلمنیٹ کر دیا ہم نے دیوہ بیشو وہ کیو اس